امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس تیرے عشق کے نام تیرے عشق کے نام خاندان محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے رتبہ التمچ سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خوشی سے شادی کر لیتی ہے ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خرشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے کیا خرشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا اب سوال ہے اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سیکھائے اسے آسانی سے سیکھیں نمبر نو فیری ٹیل فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی جو شہزادی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری سکیموں کی تلاش میں رہتی ہے اس کی زبردہ جوستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک شو کا دعوت نامہ محصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریان یا جادوی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کے قیمت بھاری ہوتی ہے بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتا چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے نمبر آٹھ مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا ماہیر ساد اور عریب کے درمیان لاؤ ٹرائنگل پر مبنی ہے ساد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف مور لیتی ہے اور عریب فریم میں داخل ہوتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے حانیہ عمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے وہ سادہ معصوم اور شائستہ ہے وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے نمبر ساتھ ماہیری ماہیری ایک غیر معمولی تحریر کردہ ڈراما ہے جس کی کہانی معاشرے کے بوسیدہ تانے بانے کو جاگر کرتی ہے کم عمری کی شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائچ ہے اور ماہیری اسے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے اینی ایک پندرہ سالہ خوش مزاج سکول کی لڑکی ہے جو اپنے چچا کی مرضی کی وجہ سے اپنے کم عمر قزن سے شادی کرنے پر مجبور ہے جیسے جیسے ڈراما آگے بڑھے گا ناظرین بچپن کی شادیوں کے خطرناک نتائی دیکھیں گے جو معصوم بچپن کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتے ہیں بچپن ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی جائے ایک بار جب آپ اس سے باہر جاتے ہیں آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں پہلے بچوں کو کھلنے دو نمبر چھے بیبی باجی ڈرامے کی کہانی بیبی باجی کے خاندان کے گرد گھومتی ہے جس کے چار بیٹے ہیں یہ سب ایک مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں جہاں ہر ایک کا اپنا مزاج اور شخصیت ہوتی ہے جب یہ سب ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈراما پاکستان کے گھرانوں کی حقیقی اکاسی کے طور پر سامنے آتا ہے بیبی باجی کے چار بیٹے ہیں جمال، نصیر، واصف اور ولید آخری دو گیر شادی شدہ ہیں جبکہ بڑے شادی شدہ ہیں ازرا سب سے بڑی بہو ہے جو ہمیشہ مسائل پیدا کرتی ہے مجموعی طور پر یہ پاکستانی مشترکہ خاندانوں کی خوشیوں، مزہ، جذبات اور چیلنجز کا ایک مکمل مجموعہ ہے اس رامے کا پلوٹ دونوں جوانوں زوبیا اور سائم کے گرد گھومتا ہے ان کے کردار خوشحال خان اور دنہ نیر مبین نے ادا کیے ہیں یہ دونوں پروسی ہیں جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ان کی محبت کے کہانے ایک ساتھ کی سیریز کے ذریعے ناظرین کو ہنسانے خوف زدہ کرنے اور رولانے والی ہے کہانی ان کی پیاری لڑائی اور ایک دوسرے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ناکامی سے شروع ہوتی ہے زوبیا اور سائم ایک دوسرے سے دل سے پیار کرتے ہیں ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک چلتا ہے جب تک کہ ایک تھنڈے دل والا معاشرہ ان کے درمیان نہیں آتا جو انہیں ساتھ رہنے نہیں دیتا دل دہلا دینے والے مناظر اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں اور محبت کرنے والے اپنی محبت کے لیے رو رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کیا انہیں خوشکن انجام ملے گا یا رومیو اور جولیٹ کی طرح ان کی محبت دم توڑ جائے گی جھوم کا محبت رشتوں دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو افرا تفریح اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے ایک تکلیف دے ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے تاہم آریان کی زندگی ایک غیر متوقع مور لے لیتی ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا نمبر تین میں میں دو مضبوط سر والے افراد کی ایک ڈرامائی کہانی ہے جو خاندانی اور معاشرتی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے محبت میں بدقسمت ہونے کی وجہ سے راستے عبور کرتے ہیں وہاں جلی بطور زید ایک بزنسمن کا بیٹا ہے جو پور تائش زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے والی سے منظوری حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سنبھال رہا ہے آئیزہ خان بحیثیت مبشرہ ایک زدی اور لارڈ پیار کرنے والی بیٹی ہے جو اپنا راستہ نکالنے کی عادی ہے لیکن ایک برے فیصلے کے بعد قسمت اسے حقیقت میں واپس لے آتی ہے شہزان نواز بطور آصف شاہوانی ایک معروف بزنسمن ہے جو زید کے اپنے جیون ساتھی کے انتخاب کے خلاف ہے اور انہیں الگ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے جب بات محبت کی ہو تو ہر کوئی خوش قسمت نہیں ہوتا کچھ لوگ متحد ہونے کے لیے جدو جہد کر سکتے ہیں لیکن آخر میں کیا محبت سماجی حیثیت پر فتح حاصل کر پائے گی نمبر دو احرام جنون احرام جنون شانزے نامی ایک نوجوان اور بے حد خوبصورت لڑکی کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو اپنی آلہ طبقے کی پروریش کی وجہ سے غرور اور زید سے بھر جاتی ہے شانزے کا ماننا ہے کہ پیسہ خوشی سمیت ہر چیز خرید سکتا ہے اپنے آلہ میار کے باوجود شانزے کو ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو اسے متاثر کر سکے جب تک کہ وہ کسی تقریب میں شایان سے نہیں ملتی شایان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو پیزا ریوری بائے کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ اپنا پیڑ بھر سکے شانزے جو فوری طور پر شایان کی طرف راغب ہوتی ہے وہ اسے ایک بہتر طرز زندگی فراہم کرنا چاہتی ہے تاہم شایان اپنا فاصلہ برقرار رکھتا ہے اور شانزے کی کسی بھی پیش قدمی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے نمبر ایک تیرے بن میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کے پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کے مضبوط اور پر اعتماع شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی نائنصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے برقس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور باعثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے میرب کی زندگی ایک غیر متوقع مور لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتا چلتا ہے مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جار ہی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ